پرائیویٹ ڈیٹا یعنی کہ آپ کا نام، پتہ، فون نمبر اور ای میل یہ اہم جانکاریاں ہیں جن کے ذریعے آپ تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے یا آپ تک کوئی چیز آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہے اس لیے ان کی اہمیت ہے خاص کر کے آن لائن شاپنگ میں یہ جانکاریاں مانگی جاتی ہے اور کسٹمرز دیتے ہیں لیکن آپ یہ جانکار حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا یہ پرائیویٹ ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے اور اسے اچھی خاصی قیمت پر بیچا جاتا ہے مہیلاو کے لیے کپڑا بنانے والی ایک نامی کمپنی سے لاکھوں کسٹمرز کا ڈیٹا چوری کیا گیا ہے اور اسے کھلے آپ آن لائن بیشنے کی تیاری ہے اس سے کسٹمرز کا کیا نقصان ہے اور یہ کیسے عام آدمی کے سرکشہ کے لیے خطرہ ہے اسے سمجھنا ضروری ہے اور اسے لیکن ساوڈھانی والا ہون بجانا بھی ضروری ہے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا ایسی بدلے کی گھر بیٹھے خریداری ہونے لگی مارکٹ یا مول آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی من پسند برینڈ کی ہر چیز اور خوبصورت کپڑوں کی رینج موبائل فون پر موجود ہے پسند کیجئے آرڈر کیجئے اور سب کچھ گھر پر حاصر اس میں کوئی دو رائے نہیں کی آن لائن شاپنگ سے سوویدھا پہت ہے لیکن جیسے جیسے اس کا چلن بڑھ رہا ہے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے آ رہے ہیں مہلاؤں کے کپڑے بنانے والی کمپنی جو آن لائن شاپنگ میں بہت لوگ پری ہے اس کے لاکھوں کسٹمرز کا نیجی ڈیٹا ہیکرز نے چوری کر لیا اور اسے بیچنے کی تیاری میں ہے کسی بھی برینڈ سے آن لائن شاپنگ کے دوران کسٹمرز اپنا نام، اون نمبر اور ایمیل ایڈریس کمپنی کی سائٹ پر درش کرتے ہیں یہ سبھی ڈیٹا کمپنی کے پاس سرکشت ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن ہیکرز ڈیٹا میں سیندھماری کرنے میں کامیاب رہے اور اب اسے کسی کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں آپ نے ڈیٹا چوری کرنے اور اسے بیچنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا لیکن شاید اس بات سے انجان ہوں گے کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے ساتھ ہی اس سے بچنے کا طریقہ بھی جاننا سمجھنا ضروری ہے اور اس لیے ڈیٹا چوری کو لے کر خون بجانا ضروری ہے جیوہ میں ایک لوگ پری برینڈ ہے اور یہ کمپنی مہلاوں کے لیے کپڑے بناتی ہے کمپنی اپنے پروڈکٹ کو آن لائن بیچتی ہے ظاہر ہے کمپنی کے پاس لاکھوں کسٹومرز کا ڈیٹا موجود ہے چنتہ کے بعد یہ ہے کہ جیوہ میں کے پندرہ لاکھ مہلا کسٹومرز کا ڈیٹا ہیکرز نے اڑا لیا ہے اور کرپٹو کرنسی میں بھکتان کے ذریعے آن لائن بیچنے کے لیے تیار ہیں اس ڈیٹا کو بیچنے کے لیے باقاعدہ آن لائن بگیاپن دیا گیا ہے ہماری ٹیم نے اس ماملے کی تہہ تک جانے کے لیے ڈیٹا بیچنے والوں سے سمپرک کیا اور ڈیٹا خریدنے میں دلچسپے دکھائے تب اس کے خیمت پانچ سو ڈالر یعنی قریب چالیس ہزار روپے بتائی گئی اور سیمپل کے طور پر پندرہ سو کسٹومرز کا ڈیٹا دیا گیا ان میں سے کچھ لوگوں کو فون کر کے ہم نے کنفرم کیا کہ سبھی جانکاریاں صحیح تھیں یعنی ہیکرز کے پاس واسطہ میں صحیح ڈیٹا ہے اور یہی چنتہ کی بات ہے کیونکہ اس ڈیٹا میں محلہ کسٹومرز کا نام اور اس کا فون نمبر ساتھی اس کا ایمیل ایڈریس اور اس کا پتہ شامل ہے یعنی لاکھوں کسٹومرز کی نیجی جانکاری جو سرکشہ کے لیہات سے بہت اہم ہے اسے آن لائن بیچا اور خریدہ جا رہا ہے ایک جو پروٹوٹائیپ ہوتا ہے جو سیکیورٹی ہوتی ہے ایسا ہمارے ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں ہمارے ڈیٹا کی چوری سے چنتہ لازمی ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ موبائل یا واتشپ کے ذریعے ویدیشی کوڈ والے پون آتے ہیں نوکری یا موٹی کمائی کا آفر دینے والے ایسے کال سکیمرز کے ہوتے ہیں جن کے جھانسے میں آنے پر آپ کی محنت کی کمائی لٹ سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ کا فون نمبر اور دوسری جانکاریاں اسی طرح کسی سائٹس سے اڑائی جاتی ہیں اور ان کو بیچ دیا جاتا ہے ان کا استعمال کوئی دوسرا برینڈ یا پھر کوئی سکیمرز بھی کر سکتا ہے اس لئے پرائیویٹ ڈیٹا کو لے کر الٹ رہنا ضروری ہے ضروری ہے کہ آپ آن لائن شاپنگ کے لیے صحیح سائٹس جنیں اچھے آفر کے چکر میں کسی بھی سائٹس پر اپنا پرائیویٹ ڈیٹا نہ دیں آن لائن شاپنگ میں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دوسروں کو جاگروپ کرنے کے لیے سامدھانی والا ہون سرور بجائیں بیرو رپورٹ good news today موبائل نمبر ایک پرائیویٹ ڈیٹا ہے لیکن خریداری کے دوران اس کی مانگ کی جاتی ہے بل جنریٹ کرنے کے لیے یا پھر سروس دینے کے لیے موبائل نمبر مانگا جاتا ہے لیکن اب آپ اس کے لیے صاف منا کر سکتے ہیں کیونکہ اُن بھوکتہ معاملوں کے منترالے نے ایک ایڈوائسری چاری کی ہے جس کے مطابق ریٹیلرز اب کسٹمرز سے موبائل نمبر کے لیے زور نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی وجہ سے سروس دینے یا پھر بل جنریٹ کرنے سے انکار کر سکتے ہیں حالانکہ آن لائن شاپنگ میں موبائل نمبر ضروری ہو جاتا ہے سامان ڈیلیوری کرنے کے لیے پتاب ہی ضروری ہوتا ہے پھر بھی عام آدمی کے پرائیویٹ ڈیٹا کو سرکشت رکھنے کے لیے تھوز قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اسے لے کر ہم نے بات کی سائبر ایکسپرٹ ساکشر دگل سے ہم یہ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں کہ آن لائن بہت ہی فراڈ ویب سائٹ بھی ہوتے ہیں فراڈ ویب سائٹ بنا ہی داتی ہیں آن لائن سیلنگ کی چاہے وہ آپ کے کپڑے ہو چاہے کوئی گھر کا سامان ہو اور اتنیا چوفر دیے جاتے ہیں کہ بندے اس میں کھچے چلے آتے ہیں اور شاپنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو دو مہتوپون چیزیں دماغ میں رکھنے پڑیں گے پہلا آپ بیکگراؤنڈ چیک کریے اس سپیسیفک ویب سائٹ کا جہاں پہ آپ کو اوفر دیکھ رہے ہیں آپ گوگل پہ جائیں گے آپ کو بیکگراؤنڈ چیک کر کے تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا جیسے آپ فیزیکلی کہیں کسی دکان میں جاتے ہیں آپ ضرور اس کے بارے میں تھوڑا ہومبک کرتے ہیں اس کے جب آج جاتے ہیں تھوڑے آس پاس دیکھیں میں آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں کہ جنمن دکان ہے یا نہیں ہے تو پہلا ہوگے آپ نے تھوڑا ہومبک کیجئے دوسری بات آپ کبھی بھی کوئی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اوپر http s لکھا آتا ہے s کا مطلب ہوتا ہے secure وہ ویب سائٹ secure ہے جنمن ہے لیکن اگر کوئی ویب سائٹ http ہے تو سمجھ جائیے اس ویب سائٹ سے دور رہنے میں بھلائی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ ایک فراڈ ویب سائٹ ہو سکتی ہے تو آج کے ریٹ میں awareness اور observation بہت مہترپون ہو گیا ہے اور اگر ہم as ناغریک یہ کریں گے تو ہمارے لئے بہت ہی فائد مند رہے گا ہے اور آنے والے ٹائم میں ایسے فراڈ سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اس دور میں ڈیٹا بے حد قیمتی ہے نہ صرف عام آدمی کے لیے بلکہ کمپنیوں کے لیے بھی ان کا ڈیٹا اہم ہوتا ہے کیونکہ اسی کے آدھار پر کمپنی کھڑی ہوتی ہے اس لئے ڈیٹا کو حاصل کرنے یا پھر چوری کرنے کے لیے لگاتار سائبر اٹیک کے معاملے بڑھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ڈلی میں ایمز پر سائبر اٹیک ہوا تھا جس کا اثر وہاں کے کامکاج پر پڑا تھا لیکن اب ایک اچھی خبر آئی ہے ڈلی کی تھوٹ سول انفر ٹیک نام کی ایک سافٹ ویر کمپنی نے ایسا سافٹ ویر تیار کیا ہے جو کی سائبر اٹیک کو روکنے میں کارگر ثابت ہو رہا ہے کیونکہ یہ سافٹ ویر کسی بھی طرح کی ہاکنگ کو شروع میں ہی پکڑ لیتا ہے اور اسے وہیں پر خاتم کر دیا جاتا ہے اٹیکرز جو ہیں وہ کئی سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں آپ کو سٹارٹنگ فرم یور اینڈ پوئنٹ لیپٹاپ ڈیسٹاپ ٹو یور ای میل ٹو یور اپلیکیشن ٹو اینی ٹھیک ہے تو ہر چیز کو سیکیور کرنے کے لئے الگ الگ پڑکٹس آتے ہیں مارکٹ میں سب سے بڑا چیلنج کسی ارگنیشن کے لئے آج یہ ہے کہ آپ مینج کیسے کرتے ہیں اتنے سارے پڑکٹس کو ٹھیک ہے تو آج کل مارکٹ میں نیا سولیشن ہے اوپن ایکس ڈی آر اوپن ایکس ڈی آر کیا کرتا ہے بیسیکلی وہ انٹیگریٹ کرتا ہے آپ کے ہر ایک انڈیویجال سولیشن کے ساتھ اور وہ کو ریلیٹ کرتا ہے وہ لوگ لیتا ہے اور کو ریلیٹ کرتا ہے ان راکس کو جس کے بیسیس پر وہ الڈ بھیجتا ہے کسٹومر کو کہ there is some malicious thing is happening ان کے کلائنٹس ہے جب بھی ان کے سسٹم میں کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے یا پھر کوئی پرابلم ہے تو وہ تورنت ایلٹ آئے گا ان کے میل پر میل پر وہ ایلٹ آئے گا اس میں سب کچھ لکھا ہوگی کیا پرابلم ہے اور کس طرح کی یہ پرابلم ہے سیریس ہے یا پھر نومینل ہے اس کے بات اس پرابلم کا یا پھر اس تھریٹ کا ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے جو کہ یہاں پر دکھائی پڑ رہا ہے اور پھر یہ ڈیشپورڈ ہے جہاں پر دکھائی پڑتا ہے کہ ابھی کتنے پرابلمس باقی ہیں جن کو solve کرنا ان کو ہے یا پھر انہیں کسی کو اس پر assign کرنا ہے جیسے ابھی وہاں پر 26 incidents لکھا ہویا ہے مطلب 26 incidents reports ہوئی ہیں 26 طرح کی پرابلمس میں ہیں اس میں security threat بھی ہو سکتا ہے اور ان پر کام کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ پورا command center کام کرتا ہے ایک بار alert ملنے کے باد ان کا یہ کام ہے کہ چار گھنٹے کے بھیتر بھیتر وہ اس پوری problem کو resolve کر دیتے ہیں چاہیے security threat ہی کیوں نہ ہو